اسلام علیکم مونو ٹاک کے ساتھ میں ہوں بلال شرف اور آج ہم بات کریں گے ایک ترکیش ڈراما سیریل ارتگل غازی جو کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ساتھ باقی بھی اسلام ممالک میں اور پوری دنیا میں بہت زور و شور سے دیکھا جا رہا ہے اور لوگ اس کے بہت فالو کر رہے ہیں اور اس کی فین فالوینگ اور جو ویوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اس ڈراما سیریل کا مقصد مسلمانوں کی جو گزرے ہوئے وقت میں حکمرانی اور ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین اور ان کی بہادری کے بارے میں ہے یہ سارا ڈراما سیریل تو اس میں مین کریکٹر جو ہیں وہ ارتگل ہیں اور ان کے جو والد ہیں شاہ سلیمان وہ مسلمانوں کے جو عظیم لیٹر تھے اور ان کا تعلق ایک کائی قبیلے سے تھا اور شاہ سلیمان جو ہیں وہ اس کائی قبیلے کے سردار بھی تھے اور ارتگل کا ایک اور بھائی تھا ارتگلو تو وہ ان سے بڑے تھے اور ارتگل چھوٹے بھائی تھے تو مجھے اس سارے ڈراما سیریل میں جو سب سے اچھی چیز لگی وہ ان کے والد جو شاہ سلیمان ہے ان کا کریکٹر جو ہے وہ مجھے بہت اس نے میرے ہارٹ کو ٹچ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لیڈرشپ کیسے لیڈر ایک جو ہے وہ اپنے سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور اپنے جو سلطنت ہے اسے کس طرح سے قائم رکھنا ہے وہ ہر طرح کے فیصلے کو بڑے عقلبندی کے ساتھ اور سب کی مشاورت کے ساتھ کرتا تھا جس طرح سے پہلے دو اپیسوڈ میں جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ جب حلیمہ اور اس کے والد کو وہ اکباب والوں سے لے کر ارتگل واپس لاتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ کیا پتہ یہ کوئی دشمن ہی نہ ہوں جو ہمارے خلاف چال چل رہے ہوں اور ہر ٹائم مطلب وہ ان کے مائنڈ میں ایک چیز چلتی رہتی تھی جو چال چل سکتا ہے ان کے خلاف اور ان کی تخت کو اڑھ سکتا ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ان کی کمر پر ایک زخم تھا اور جس کے بارے میں صرف ان کی جو اہلیاں ہیں انہیں اور ان کے شاید حکیم کو پتہ تھا لیکن انہوں نے اپنی اہلیاں کو بھی منع برمایا تھا کہ کسی بھی طرح کسی بھی شخص کو اس زخم کے بارے میں پتہ نہ چلنا پہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہی کے درمیان بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو ان کو جن لوگوں کو اس زخم کے بارے میں اگر پتہ چلا تو وہ ان کے خلاف سازش کر لیں گے اور ان کا جو تخت ہے وہ سکتا ہے تو انہوں نے بہت اکلمندی سے کام لیتے ہوئے اپنے اس زخم کو چھپائے رکھا اور جو ان کے بیٹے ہیں ارتغل ان پہ انہیں بہت یقین ہوتا تھا کیونکہ وہ ایک جانباز اور جنگجو اور اکل کے ساتھ لڑنے والا شخص تھا اور دوسرا یہ کہ شاہ سلمان جو ہیں ان کے پاس ہنر اور جنگی صلاحیت وہ بہت زیادہ تھی سلمان ہے وہ اپنے قبیلے کے لوگ اور ان کے درمیان بہت جو درمیانی راستہ اختیار کر کے چلتے تاکہ کوئی بھی ڈسارٹ نہ ہو اور سب کو وہ بلکل برابری کا مقام دیتے اسی طرح اب نے دیکھا کہ جب ارتغلو اور جو ارتغل ہیں ان دونوں کو جب انہوں نے مشفرہ کیا گیا کہ جو بادشاہ ہیں ان سے جا کر وہ زمین کا مطالبہ کریں تو انہوں نے ارتغل کو بیج دیا تو اس کے بعد جو ارتغلو تھا وہ کافی ڈسارٹ ہوا اور اس نے یہ سوچا کہ میرا دیا ہوا آئیڈیا تھا لیکن ان کے والد نے ارتغلو کی بجائے اسے ارتغل کو بیج دیا تو اس دوران شاہ سلمان نے بہت اکل مندی سے کام لیا انہوں نے اسے ان کے بیٹے ارتغلو کو کوئی لیکچر وغیرہ نہیں دیا اور نہ کوئی انہیں باتیں کی انہوں نے سمپلی اسے کہا کہ اسے ایک ذمہ واری دے دی کہ جاؤ تم اور جا کر تجارت کا سمان بزار میں فروخت کرو جس سے اس کے دل میں بھی ایک بات آگئی کہ ہاں میں بھی مجھے بھی انہوں نے کچھ سمجھایا کچھ انہوں نے مجھے ذمہ واری دیا مجھے ایک ذمہ وار شخص سمجھا تو وہ خوش ہو گیا اور اپنا سمان لیا اور بزار میں جا کے تجارت شروع کر دی اس نے تو اس طرح سے اگر وہ اپنے بیٹے کو لیکچر دینا شروع کر دیتے کہ مجھے پتہ ہے یہ وہ تو وہ ڈس ہارٹ ہو جاتا اور اس میں بھی ڈر تھا کہ کیا پتہ کیونکہ آلریڈی مسلمانوں کے کچھ لشکر جو ہیں وہ غیر مسلم کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور بغاوت کر چکے تھے تو وہ ایزیلی جو ان کے بیٹے کو بھی وہ برگ لا سکتے تھے اور اپنے ساتھ ملا سکتے تھے تو اس وجہ سے مجھے ان کا کریکٹر بہت ہی اچھا لگا